اسلام علیکم ویلکم بیک تو لاسٹ وڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہم کس طرح سے منیو نیم اور بھی دو پوسٹ شو کروائیں گے اپنے سٹور پہ اور کیا کیا پروبلم ہمیں فیس کرنا پڑ سکتی ہیں تو ان میں سے ایک پروبلم یہ تھی کہ ہم نے جب ایک پوسٹ کی اس کی امیج شو ہی نہیں ہو رہی ہے ہمیں تو اس کا آج ہم نے سلوشن دیکھنا ہے تو اس کے لیے میں پہلے آپ کو سکرول اپ کر کے دکھا دیتیوں کہ سلائیڈر پہ دیکھیں یہ امیج ہمیں شو ہو رہی ہے لیکن وہاں پہ جہاں پہ ہم نے شو کروائی ہے وہاں پہ نہیں ہو رہی تو ہم اس امیج کو کرتے ہیں کلک کر کے اپن اپن کرنے کے بعد آپ یہاں پہ دیکھیں کہ یہ امیج جو ہے ہمیں پروپر شو نہیں ہو رہی ہے پہلے ہم اپنی آتے ہیں ویب سائٹ پہ یہاں پہ جو آپ کو پکچر نہیں شو ہو رہی ہے آپ نے اس پوسٹ کو کرنا ہے اپن اس طرح سے تو اب میں آپ کو یہاں پہ دکھا دیتیوں پہلے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہاں پہ جو آف آپ کی ویب سائٹ پہ چل رہا ہے کتنے پرسنٹ آف چل رہا ہے اس کے لیے ہم نے یہاں پہ پہ پرسنٹیج کا جو سائن ہے وہ یوز نہیں کیا تھا تو وہ میں یہاں پہ آپ کو لکھ بھی دیتیوں کہ یہ سائن جو ہے آپ نے لازمی یوز کرنا ہے ورنہ وہاں پہ پتہ نہیں چلے گا کیونکہ وہاں پہ مائنس ٹوئنٹی مائنس فیفٹی لکھا ہوگا تو اس کا ہمیں کیا سمجھ آئے گی کہ پرسنٹیج لگی ہوگی تب ہی سمجھ آئے گی تو یہاں پہ دیکھیں ٹوئنٹی کے آگے میں نے پرسنٹیج کا سائن یوز کر لی گیا اب اسے اپ ڈیٹ کرتے ہیں اور اپنے آتنے سٹور پہ اور یہاں پہ دیکھیں میں آپ کو ہائلائٹ کر کے دکھا دیتیوں کہ یہاں پہ دیکھیں مائنس ٹوئنٹی یہاں پہ مطلب کہ ٹوئنٹی پرسنٹ آف چل رہا ہے اس پروڈکٹ پہ تو ہم اس کو کرتے ہیں ریپریش اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ پرسنٹیج آئڈ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی تو یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے پرسنٹیج کا سائن جو ہے وہ آئڈ ہو چکے تو اب ہم کیا کرتے ہیں اب ہم اس ایمیج کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے شو کروانا ہے اپنی پوسٹ پہ آتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں یہ ایمیج ہے ہماری ہم نے کیا کرنا ہے نیو ٹیب اپن کرنی ہے اور یہاں پہ ہم کر لیتے ہیں بی جی ریموور سرچ کیا فرسٹ ویب سائیڈ کو اوپن کر لیتے ہیں یہاں امیج کا اوپشن ہے اس پہ ہم کریں گے کلک تو اس طرح سے بوکس آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا آپ نے وہ جو آپ کی امیج ہوگی نا جو آپ نے شو کروانی ہے اس کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے اوپن کرنا ہے اس طرح سے اس کا بیگراؤنڈ ریموو ہو جائے گا ڈاؤنلوڈ کا بٹن ہوگا وہاں سے آپ نے اس کو کر لینا ہے ڈاؤنلوڈ اور اس کے علاوہ اگر آپ اس کا بیگراؤنڈ لگانا چاہتے ہیں ایڈڈٹ کے بٹن پہ آپ کلک کریں گے اور یہاں پہ دیکھیں کتنے سارے بیگراؤنڈ آگئے ہیں تو اس کے علاوہ اگر آپ کلر فل بیگراؤنڈ لگانا چاہتے ہیں تو کلر پہ آپ کلک کر دیں گے فوٹو کا بیگراؤنڈ لگانا چاہتے ہیں تو فوٹو پہ بھی کر سکتے ہیں یہاں سے میں آپ کو ایک سلیکٹ کر کے بھی دکھا دیتی ہوں کہ کس طرح سے بیک گراؤنڈ جو ہے وہ چینج ہوگا اگر آپ یہاں سے کوئی بیک گراؤنڈ سیلیکٹ کریں گے تو میں کر لیتی ہوں یہ والا سیلیکٹ اور دیکھتے ہیں یہ دیکھیں بیک گراؤنڈ اس کا کتنا پیارا چینج ہوگا ہے اس کو بھی آپ ڈاؤنلوڈ کے بٹن پر کلک کریں گے تو ایک دفعہ میں آپ کو کر کے دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں یہاں پر ڈاؤنلوڈ ایمیج کا اپشن آ جائے گا اور شیئر ایمیج کا تو آپ اس پر کلک کریں گے تو ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی تو اب ہم آتے ہیں اپنی ویب سائٹ پر اور ایمیج کا بیک گراؤنڈ ریموو کیا اپنے کمپیوٹر کے فائل اوپن کرنی ہے اور اس کا جو ہے نیم وہ آپ نے کر دینا ہے چینج دیکھیں یہاں پر لکھا ہوئے بی جی ریموور لاسٹ پر لکھا ہوئے پریویو بی جی ریموور تو آپ نے اس کو ریموو کرنا ہے تاکہ آپ کی ایمیج کی ایسی ہو جائے اب ہم کیا کرتے ہیں اب ہم کر لیتے ہیں اس ایمیج کو ریموو کرتے ہیں اور یہاں پر دیکھیں ایک اپشن ہے انسٹ ایمیج کا اس پر کلک کریں گے ایک بوکس اس طرح سے اوپن ہو گئے یہاں پر ہے چوز فائل اس پر کلک کریں گے اور یہاں پر دیکھیں آپ نے کنٹرول پریس کرنے اور اس کے ساتھ یہاں پر دیکھیں آپ نے دو ایمیج تین چار جتنی ایمیج آپ لگانا چاہتے ہیں وہ ساری آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے اور اوپن کے بٹن پر کرنا ہے کلک کنٹرول کو پریس کیے رکھیں کہ جسے ایمیج پر کلک کریں گے وہ ایمیج جو ہے وہ یہاں پر سیلیکٹ ہو کے آ جائے گی پھر سیلیکٹ کے بٹن پر کریں گے کلک تو اس طرح سے آپ کو ایمیجز یہاں پر شو ہو جائیں گی تو آپ ان کو موو کرنا چاہیں ایک لائن کے بعد یا کسی کو کسی پیراگراف کے بعد لگانا چاہے تو آپ لگا سکتے ہیں بار بار آپ کو انسٹ نہیں کرنا پڑے گی ایمیج اب ہم کیا کرتے ہیں اس کو اپ ڈیٹ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم کرتے ہیں ایمیج پر کلک نیچے آتا ہے سیٹنگ کا بٹن اس پر کرتے ہیں کلک کلک کرنے کے بعد دونوں ٹائٹل میں آپ نے ٹائٹل ڈال دینا ہے اور اس کے بعد آپ یہاں سے جو بھی سائز رکھنا چاہے ایمیج کا وہ آپ رکھ سکتے ہیں آپ اریجنل سائز بھی رکھ سکتے ہیں اس کے بعد کرتے ہیں اپ ڈیٹ ڈیٹ کرنے کے بعد ابھی ہم نے جو ہے سیکنڈ ایمیج جو ہے اس پہ ابھی تک ہم نے ٹائٹل وغیرہ سیٹنگ میں جا کے نہیں لگایا اپ ڈیٹ کرتے ہیں اپ ڈیٹ کرنے کے بعد سٹور پہ آتے ہیں اور ریفریش کر کے دیکھتے ہیں کیا یہ ایمیج کا سائز وغیرہ چینج ہوا ہے یا نہیں ہوا اگر نہیں ہوا تو ہم نے کیا کرنے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں نیکسٹ سٹیپ میں اس کو کرتے ہیں ہم ریفریش یہ دیکھیں ہماری ایمیج جو ہے وہ ابھی تک چینج نہیں ہوئی ہے اب کیا کرنے واپس آنے پوسٹ پہ اور پتہ کیا کرنے نیچے والی کو جو ہے کلک کر کے ڈریک کر کے اوپر لے کے جانے اور کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اوپر آگئے جب سیٹنگ کے بٹن پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں ٹائٹل وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے ہم نے نیچے والی ایمیج پہ نہیں لگایا تھا لیکن جب نیچے والی ایمیج پہ کرتے تو یہ دیکھیں یہ موو ہو چکی ہے جو فرسٹ پہ تھی وہ سیکنڈ نمبر پہ موو ہو چکی ہے جب ہم نے ٹریک کر کے اوپر لے کے گئے ہیں وہ آگئی ہے اب یہاں پہ ہم وہی ٹائٹل پیسٹ کر دیتے ہیں دونوں جگہ پہ یہاں پہ دیکھیں اوریجنل سائز لارچو بھی رکھنا چاہے اپ ڈیٹ کریں گے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اپ ڈیٹ کا اوپر بٹن ہے اس پہ ہم کریں گے کلک اور پھر واپس آئیں گے اپنی ویب سائٹ پہ اور یہاں پہ دیکھیں میں ایک تفہہ دوبارہ ہائی لائٹ کرتی ہوں اور ریفریش کر کے دکھاتی ہوں کہ کیا ڈیفرنس ہے ایمیج میں اب ریفریش کرتے ہیں اور یہ دیکھیں ہماری ایمیج جو ہے شو ہو چکی ہے بلکل اسی طرح سے اس طرح سے ہم چاہتے دیکھیں ہماری ایمیج جو ہے وہ کمپلیٹ ہمیں شو اور اس کے علاوہ نیچے دیکھیں پروڈکٹ ڈسکرپشن میں اگر آپ ایمیجز لگائیں گے تو وہ اس طرح سے شو ہوں گے مطلب کہ اگر آپ ایک سے زیادہ ایمیجز یوز کرتے ہیں اپنی پوسٹ میں تو وہ اس طرح سے شو ہوں گی اب ہم آتے ہیں اپنی پوسٹ پر اور میں اس ایمیج کو کر دیتی ہوں ڈلیٹ کیونکہ مجھے نہیں چاہیے میں نے آپ کو ایزا ڈیمو یہ بتایا اس کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں اپنی ویب سائٹ پر اور ریفریش کر کے میں آپ کو ایک دفعہ دوبارہ دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں وہ ایمیج یہاں سے ریموو ہو چکی ہے اور اوپر والی ایمیج ہمیں کمپلیٹ جو ہے وہ شو ہو رہی ہے اب ہم کیا کرتے ہیں واپس آتے ہیں اپنے سٹور پر اور یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ بھی ایمیج جو ہے ہمیں اب شو ہو چکی ہے میں نے ایک دفعہ ریفریش بھی کر کے دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ ہمیں ایمیج جو ہے وہ شو ہو گئی ہے سکرول ڈاؤن کر کے بھی دکھا دیتی ہوں اور سکرول اپ کر کے یہاں پہ دیکھیں ایرو کے سائن پہ ہم کلک کرتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں ہمیں ایمیج جو ہے وہ شو ہو چکی ہے میں اسے ایمیج پہ بھی کلک کر کے آپ کو دکھا دیتی ہوں ایک دفعہ یہ دیکھیں یہاں پہ دیکھیں ہمیں اب جو ہے وہ ہمارا جو ایمیج نا شو ہونے والا پرابلم تھا وہ سول ہو چکے اس کے علاوہ ہمیں پرسنٹیج بھی شو ہو چکی ہے جتنے پرسنٹ آف ہوگی آپ کی پروڈکٹ پہ آپ شو کروا سکتے ہیں اب ہم کر لیتے ہیں سلائیڈر پہ ہی کلک کس بھی پروڈکٹ پہ لائک یہ واج والی پہ میں کر لیتی ہوں کلک اور یہاں پہ دیکھیں سائیڈ وار میں دیکھیں کتنا یہاں پہ ادھر ادھر کی چیزیں جو ہیں وہ جیسے بکھری پڑی ہوتی ہے نا اس طرح سے یہ سائیڈ پہ سارا کچھ ہے جیسے کیٹاگری ریسنٹ ویوز پاپولر پوسٹ یہ وہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے آنا ہے پوسٹ پہ اور یہاں پہ دیکھیں لی آؤٹ کا بٹن ہے اس پہ کرنا ہے کلک اور سکرول ڈاؤن کرنا ہے آہستہ آہستہ اور یہاں پہ دیکھیں آپ کو یہاں پہ ایک سائیڈ بار دکھائی دے گئے ٹھیک ہے اپشن اور اس کے ساتھ دیکھیں یہاں پہ دیکھیں ہم ویب سائیڈ پہ ہمیں آکے دکھا دیتی ہوں فرسٹ کیا ہے ہمارے پاس کیٹاگری تو یہاں پہ دیکھیں فرسٹ کیا ہے کیٹاگری تو ہم کیا کرتے ہیں اس پہ ایڈیٹ کے بٹن پہ کلک کرتے ہیں اور اسے ریموو کر دیتے ہیں اس کے بعد دیکھیں ریسنٹ پوسٹ ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ایڈیٹ کے بٹن پہ کلک کرتے ہیں اور یہاں سے ہم یہ اگر آپ کو ریموو کرنا کر سکتے ہیں میں نہیں کر رہی ہوں اس کے بعد دیکھیں پاپولر ایٹمز یہاں پہ بھی دیکھ لیں اب کہ اگر آپ یہاں پہ نمبر اس کا کم یا زیادہ کرنا جاتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں میں نے دو کر دی ہے اس کو سیف کرتے ہیں اگر ریموو کرنا چاہے تو آپ کی مرضی ہے سجیسٹ یہ ہے کہ آپ نہ کریں اس کے بعد دیکھیں مین مینیو کی باری آتی ہے یہاں پہ دیکھیں ایڈیٹ کے بٹن پہ کلک کیا ہے یہاں سے اس کو بھی ریموو کر دی ہے مین مینیو کو اس طرح سے آپ ایڈیٹ کر سکتے ہیں جلدی جلدی میں اس کو کر لیتی ہوں آپ کو دکھاتی ہوں اس کے بعد کی یہ دیکھیں سوشیل آئیکن بھی ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں سوشیل مینیو آئیکن اس کے بعد all categories یہاں پہ ایک دفعہ میں store پہ دکھا دیتے ہیں یہ دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں اس کو بھی ریموو کر دیتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے links store پہ دیکھیں یہاں پہ links ہے ہم اس کو ریموو کرتے ہیں آپ نے step by step step جاتے جانے اور دیکھتے جانے اور اس کو ریموو کرتے جانے جو جو چیز آپ کو اچھی نہیں لگے گی جو اچھی لگے گی آپ کو آپ نے اس کو رکھ لینا جو اچھی نہیں لگے گی اس کو ریموو کر دینا اب یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ آ رہا ہے یہ دیکھیں scroll down بھی کر کے دکھاتے ہوں یہ کتنا کچھ آ رہا ہے یہاں پہ ابھی یہاں پہ کیا ہے report abuse اس کو بھی ہم کریں گے remove اپنی ویب سائٹ پہ آکے اس کے بعد ہمارے پاس ہے about me یہ دیکھیں about me ہم اس کو بھی کرتے ہیں جا کے remove اس کے بعد آ رہا ہے featured post اس پہ کلک کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں اپنی ویب سائٹ پہ یہاں پہ دیکھیں featured post about me کے بعد آ رہا ہے یہ والی جو post ہمیں شو ہو رہی ہے یہ featured post ہے ہماری تو یہ والی post کو ہم کرتے ہیں remove واپس آتے ہیں یہاں پہ دیکھیں آپ remove کرنا چاہیں کر سکتے ہیں میں اس کو off کر دیتی ہوں کہ ہمیں جو ہے زیادہ text show now just name show اور ساتھ میں image show اس کو کرتی ہوں میں save اس کے بعد ہم یہاں پہ دیکھیں search this blog میں واپس آتی ہوں ویب سائٹ پہ اور scroll down کرتی ہوں یہاں پہ دیکھیں search this blog اس کو اگر آپ رکھنا چاہیں رکھ بھی سکتے ہیں remove کرنا چاہتے ہیں remove بھی کر سکتے ہیں میں اس کو کر دیتی ہوں remove اوکے اس کے بعد واپس آپ یہاں پہ دیکھیں blog archives ہم کیا کرتے ہیں اس کو بھی remove کر دیتے ہیں جو یہاں پہ ایڈسن والا ہوگا اس کو آپ نے remove نہیں کرنا اس کے بعد یہ دیکھیں ہمارے پاس blog archives آگیا دوبارہ میں دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں اس کو کر دیتے ہیں remove اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں scroll down کر کے contact اس ہے ہمارے پاس اور اس کے بعد product اور scroll down کر کے دیکھیں یہاں پہ بھی ہمارے پاس same contact بھی ہے اور products بھی ہے تو اس لئے ہم یہاں پہ اس کو کر دیتے ہیں remove کیونکہ ہمیں footer میں ہمارے پاس سارا کچھ ہے ہمیں اس کو کرتے ہیں remove اور اس کے بعد products ہے یہاں پہ بھی دیکھیں products ہے تو ہم ان کو رکھ لیتے ہیں ابھی اس کو رکھ لیتے ہیں اگر آپ نے رکھنا ہو تو اس کے بعد یہاں پہ نیچے دیکھیں جو یہ home show ہو رہا ہے یہ pages کا home show ہو رہا ہے یہاں پہ دیکھیں pages کا button ہے اس پہ ہم edit کے button پہ click کرتے ہیں اور دیکھیں یہاں پہ just home لکھا ہو ہے اس وجہ سے وہاں پہ home show ہو رہا ہے اس کو remove کرتے ہیں ok اور اب یہاں پہ دیکھیں نیچے اگر آپ یہاں پہ popular post کو edit کرنا چاہیں یا کتنی post ہیں اپنے show کروانی وہ کروانا چاہیں اور اس کے علاوہ آپ text show نہ ہو just ہمیں یہاں پہ post name show کرتے ہیں ok کرتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں ابھی آپ کو میں ایک دفعہ scroll down کر کے دیکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنا کچھ ہمیں show ہو رہا ابھی ہم نے کیونکہ ایک بھی دفعہ اپنا store refresh نہیں ساتھ ساتھ کیا کیونکہ میں چاہ رہی تھی کہ time save ہو جائے تو اس کو کرتے ہیں refresh اور دیکھتے ہیں کہ سارا کچھ یہاں پہ جو ہم نے chaining کی ہیں وہ ہو گئی ہے یا نہیں تو یہاں پہ دیکھیں recent view ہے تو اس کو آپ remove کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اس کے بعد popular یہ یہاں سے جو بھی آپ remove کرنا چاہے آپ کر سکتے ہیں جو بھی چیز کرنا چاہے یا پھر کسی چیز کو change کرنا چاہے اس کو بھی آپ کر سکتے ہیں تو میں نے جو مجھے چیزیں ٹھیک لگی میں نے وہ رکھ لی ہیں آپ کو جو چیزیں اچھے لگے اپنے store کے according آپ نے وہ رکھ لی دیکھیں میں نے آپ scroll down scroll up کر کے بھی دکھا دیا تو اب ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ دیکھیں ہمیں یہ دیکھیں پرودکٹ edit کا ہم کریں گے next video میں اگر آپ کو video اچھی لگی ہو تو subscribe and press and notifications have to get to allah hafiz